بسم اللہ الرحمن الرحیم مروت صاحب خود بھی زخوی پائے گا اس حملے میں اس کے بارے میں بھی کچھ اہم تفصیلات کچھ اہم حقائق آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی ضرور بجائیے کمیشنر راولپنڈی صاحب کے الزامات کے بعد ملک میں اس وقت خبروں کا بازار ہے وہ گر میں تمام تر خبریں کمیشنر راولپنڈی کے الزامات کے گرد گھوم رہی ہیں تو سب سے پہلے یہ تصویر دیکھئے اور اس کے بعد مجھے شاکر شجا آبادی کا ایک شیر یاد آ گیا کہ اصان اجڑے لوگ مقدران دے اصان اجڑے لوگ مقدران دے ساڑا اصان اجڑے لوگ مقدران دے ویران نصیب دا حال نہ پچ تو شاکر آپ سیانہ ہے ساڑا چہرہ پڑ حالات نہ پچ یہ وہ ڈی آروز اور آروز تھے جو کہ کمیشنر یعنی کہ مصطفی کمیشنر راولپنڈی کے ماتحد تھے اور ان کے چہرے اپنی داستان خود بیان کر رہے ہیں کہ رات کے آدھی رات کے وقت ان کو کیوں جی ہاں ان کو کیوں میڈیا کے سامنے لائے گیا اور ان کے چہرے ان کی خود ترجمانی کر رہے ہیں کہ ان پر کیا بیٹ رہی ہے اور اس کے علاوہ میں آپ کے سامنے ازما بخاری صاحبہ نے ایک سکرین چورٹس کچھ شیئر کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ان میں کتنی صداقت ہے کتنی حقیقت ہے ان کا خود مزاق بن چکا ہے یہ تمام تر معاملہ ہے کیا سب سے پہلے تو کمیشنر راولپنڈی صاحب نے جب استیفہ دیا اور اس کے بعد ازما بخاری صاحبہ پاکستان مسلمی نواز پوری کی پوری میدان میں آگئی اور انہیں کہا کہ صاحب یہ تو جھوٹ بول رہا ہے جب بھی کتنی علیہ کتنی علیہ جب بھی کتنی علیہ جب بھلے جب ب Equity انہیں کہتا باکتا بفجمع موسیقا 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 موسیقا